حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے کسی بھائی کے کام کے لئے چل کر جاتا ہے دیان جو سننا جو شخص اپنے کسی بھائی کے کام کے لئے چل کر جاتا ہے تو اس کا یہ عمل دس سال کے اعتقاف سے افضل ہے اور جو شخص ایک دن کا اعتقاف بھی اللہ تعالی کی رضا کے لئے کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں ہر خندق آسمان اور زمین کی مسافت سے زیادہ چوڑی ہے یہ حدیث تبرانی میں ہے کسی مسلمان کی حاجت کے لئے کسی بھی کی حاجت کے لئے اسے دوسری حدیث میں ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نے ہماری روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے حاجت پوری فرماتے ہیں یہ حدیث ابودعوش شریف میں ہے اس لئے کوئی بھی پریشان ہو اس کے حاجت پوری کرنے کی ہم کوشش کریں اور چل کے جائیں چل کے نہ جائے سکتے ہو تو ابھی کار لے کر جائیں پتا چلا کہ فلاح آدمی ضرورت مند ہے تو تھوڑا سا ہم چل کے جائیں گے پوری حاجت اکرم پوری نہ کر سکیں کم سے کم تیکہ دے دیں اس کو کم سے کم تھوڑی مدد کر دیں کم سے کم کوئی اس کے رہبری فرما دیں کم سے کم اس کے لئے دعا کر دیں اس کے پاس چلے جائیں تو اتنا چل کر جانا اللہ تو اتنا پسند ہے کہ دس سال کے اعتقاف سے بھی زیادہ افضل ہے اس لئے آپ اپنے خاندان میں دیکھ لیجئے اپنے رشتداروں میں دیکھ لیجئے اپنے بھائیوں میں دیکھ لیجئے کہ اس کے پاس جا کر اس کے حاجت پوری کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے چلیے میرے ساتھ پڑھ لیجئے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شیئ قدیر اللہ تعالی ہم سب کو مخلوق کے حاجت پوری کرنے والا بنائے اور اللہ تعالی ان کی جو پریشان حال ہو اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر بعوانا ان الحمدللہ رب